او کما قال علیہ السلاة والسلام اسٹیٹ پر جلوہ فروس علماء اکرام امائی دین شہر ملت اسلامیہ کے فکرمند نوجوان بزرگو دوست و عزیز ساکھیو آپ نے اپنی زندگی میں مختلف موضوعات پر جلسے بھی کیوں گے اور خطابات بھی سنے ہوں گے اس امت کی مختلف ضرورتیں ہیں علماء اکرام اتنا اہم ہیں اتنا ضروری ہے اگر اقلاس کے ساتھ اللہ مجھے بھی اقلاس نصیب فرمائے آنے والے علماء کو بھی اقلاس نصیب آنے اس لیے کہ یہ جو ازلاس ہو رہا ہے میرے اور آپ کے آقا آقا نامدار تادر مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور آپ کی ناموس کے تحفظ کے لئے براہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہماری جانیں قربان ہوں ہماری اولاد قربان ہوں ہماری دولتیں قربان ہوں ہماری عزتیں قربان ہوں اگر یہ سب لٹا کر بھی نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کی حفاظت کے لئے ہم یہ قربانی دے دیں یہ ساری قربانیاں بھی دے دیں تو وہ کم ہیں قیامت کے دن یہ سرکل گواہ ہوگی یہ آپ گواہ ہوں گے یہ پرسیاں گواہ ہوں گی یہ میں گواہ ہوں گا اور انشاءاللہ یہ ہماری مقدرت کا سامان اس سے ہوگا آج کا کیا عنوان ہے کس لئے جمعہ ہیں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں ارز کر دیتا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے بزرگو دوستو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسپانوں پر زندہ اٹھا لیا تو آخر میں میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء اتنے نبی آتے تھے وہ کسی خاص وقت کے لیے آتے تھے اس سے پہلے جو نبی آتے تھے وہ کسی خاص علاقے کے لیے آتے تھے اس سے پہلے جو نبی آتے تھے وہ کسی خاص قوم کے لیے آتے تھے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا اور آپ کو قیامت تک کے لیے نبی بنایا آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں آپ کسی خاص وقت تک کے لیے نبی نہیں جب تک قیامت نہ آ جائے یہ دنیا قتل نہ ہو جائے آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں پھر آپ کسی خاص علاقے کے لیے صرف عربوں کے لیے نہیں آئے تھے کسی خاص قوم کے لیے نہیں آئے تھے میرے اور آپ کے آقا ساری کائنات کے انسانوں کے یہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ کی بیسے سے لے کر قیامت تک دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی سہرہ میں کسی بھی جنگل میں کہیں پر بھی سمندر میں اگر کہیں کوئی انسان بستا ہے اور آپ کو بتاؤں کہ پلانٹ پر بھی کوئی انسان بستا ہے تو میرے اور آپ کے آقا ساری انسانوں کے لئے نبی بنا کر بھیجے گئے کسی ایک قوم کے لئے نبی نہیں ہے سب کے لئے نبی ہے آپ کے بعد کوئی اس کائنات کے اندر نبی نہیں آئیں گے آپ آخری نبی ہیں اللہ کے نبی آقا نامدہ تادر مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ صحابہ اگرام کو اور پوری امت کو بتایا سنلہ اچھی طرح آنا نبی انوالا نبی عبادی کہ میں نبی ہوں اللہ مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے ساری کائنات کے انسانوں کے لئے نبی بنا کر بھیجا ہے اب میری بات اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا یہ مسلمانوں کا ایمن والوں کا پکا اقیدہ ہے آدمی جب تک یہ نہیں مانے گا صرف ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے کافی نہیں ہو جائے گا بلکہ یہ بھی ماننا ہوگا کہ آپ نبی ہیں اور سارے انبیاء کے سردار ہیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ آپ قیامت تک کے لئے نبی ہیں یہ بھی ماننا ہوگا سارے انسانوں کے لئے نبی ہیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ آج کے بعد اس کائنات میں کوئی نبی نہیں آئے گا اگر ہم کوئی بھی شخص یہ تصور کرے کہ نبی پاک آقا نامدار تادر مدینہ احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی آئے گا یہ تصور بھی کرے گا تو وہ اسلام سے باہر چلا جائے گا وہ ایمان پر نہیں مرے گا تو سب سے پہلا ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے کوئی بنانے والا نہیں ہے کوئی بگاڑنے والا اس کائنات کو چلانے والا سب کچھ کرنے والا ایک اللہ ہے پھر دوسرا قلمہ کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اب اس کے بعد کوئی رسول اس دنیا میں نہیں آئے گا یہ ہمارا چودہ سو سال سے عقیدہ ہے اب آگے آج کا جو موضوع ہے اس کو آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کو کی پیشنگوئیاں کی آگے کے آنے والے باتوں کو بتایا فورکاش کیا جتی چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کے ذریعے بتایا تھا وہ ساری چیزیں دنیا میں سچ ہوئیں ساری چیزیں سچ ہوئیں بہت سی چیزوں کو بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو اچھی طرح سے مسلمانوں میری امت میں میرے بات تیس آدمی قیدہ ہوں گے مختلف زمانوں میں جو بہت بڑے جھوٹے ہوں گے قضاب ہوں گے قضاب کہتے ہیں چھوٹا جھوٹا نہیں بہت بڑے جھوٹ بولنے والا جھوٹے ہوں گے وہ تیس آدمی کیسے ہوں گے بہت بڑے جھوٹے ہوں گے دجال ہوں گے دجال کہتے ہیں کہ جو چیز حقیقت ہے اس حقیقت کو دوسرے انداز سے دھوکے سے پیش کرنے والا دھوکہ دینے والا وہ دھوکے باز ہوں گے تیس آدمی کئی سے جھوٹے کئی سے دجال ہوں گے ان کا حقیقت دعویٰ کرے گا میرے بعد کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں میں بھی اللہ کا نبی ہوں تو سن لو مسلمانوں سن لو اچھی طرح سے غور سے سن لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سن لو میں نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے